ایڈمنسٹریٹیو لاؤ وہ لاؤ ہے جو کہ آپ کی اوفیشل کپیسٹی کے اندر آپ دونوں کے مابین یعنی ایفیکٹڈ اور ایفیکٹ کرنے والے دونوں کے رشتے کو اصل میں میڈیئٹ کرتا ہے میڈیئٹ کرتا ہے وہ اصل میں ایڈمنسٹریٹیو لاؤ ہے یعنی اگر میں کسی ایک ادارے کے کسی آرڈر سے ایفیکٹ ہو گیا ہوں تو ایڈمنسٹریٹیو لاؤ مجھے ریمیڈی پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے وہ علیدہ طور پر ٹریٹ کیا جائے گا وہ سمپل جو آرڈینری کوٹس ہوتی ان میں ٹرائے نہیں کیا جائے گا فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے اصل میں ان دونوں لاؤز کے اندر ایک ڈیوین کریٹ کی پولٹیکل کلچر میں مراد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو پولٹیک کا نظام ہے وہ کیسا ہے لوگوں کے اس کے متعلق ویوز کیسے ہیں ہمارے ہاں جو تھرڈ بڑھ کنٹریز کو لے لیں مثال یا سہوت ایشیا کی مثال لے لیں ہماری جو پولٹیک سے خاص طور پر اس کو کافی کرٹسائز کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہمارا پولٹیکل کلچر ہے وہ اتنا ویل ڈیولپ نہیں ہے اس میں کرپشن آتی ہے اس میں جو ہے ہمیں کیک بیکس آتے ہیں ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان جس پہ کرپشن کے الزمات آتے ہیں اور پولٹیکل پالٹی کا اسٹرک چیتنا اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں ہوتا کہ جس میں لوکل جگہ نیچے سے جو ہے اچھے لیڈر پرڈیوز ہو اور جو وقفے سے اوپر آتے آتے وہ لوگ کو آگے سرف کریں تو پولٹیکل کلچر خراب ہونے کی وجہ سے ہم جو اینڈ ریزلٹ ہیں پولٹیک اڈمنسٹریشن کے بولے نہیں پاتے اگر ہم اس کا جینڈر اور لینگویج کا لینک ڈسکور کریں تو تین طرح کی لینگویجز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے نیچرل جینڈر لینگویج تو اس میں ناؤن اور پروناؤن صرف ان کو میسکولین یا فیرمنین کریکٹر دیا جاتا ہے جیسے انگلیش ہے انگلیش میں ہی اور شی کے ساتھ ڈنوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے کہ گرامائٹیکلی جینڈر لینگویج گرامائٹیکلی جینڈر لینگویج میں ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ ساتھ ورب بھی جینڈر ہوتا ہے جیسے اردو کی اگزامپل ہی ہم لے لیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ورب بھی یہ ڈنوٹ کر رہا ہے کہ یہ فیمنین کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں ورلڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق گرامارٹیکلی جنڈر لینگویجز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ سٹرک جنڈر رولز پائے جاتے ہیں اور تیسے نمبر پہ جنڈر لیس لینگویج ہوتی ہے جنڈر لیس لینگویج میں ناؤن پروناؤن یا برب کوئی بھی کسی بھی جنڈر کو دنوٹ نہیں کرتا ہی شی کا بھی use نہیں ہوتا اس میں دوسرا آپ کا جو سوشل انٹریکشن کے اندر ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ برادری سسٹم اور فیوڈل سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں کس طریقے کا ہے تو بنیادی طور پہ ہم لوگ جو فیوڈلزم کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو زمیدار طبقہ ہے اس کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز کتنی ہیں اس کے پاس پاور یا ریسورسز کتنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے سیمپل زمیدار کی بات کی تو وہ شخص اس کے پاس ایک خاص اماؤنٹ تک زمین ہے ہم اسے کہیں گے وہ زمیدار ہے لیکن جب ہم فیوڈلزم کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اکنومک ریسورسز کتنے ہیں آپ کے پاس پاور کتنی ہیں اور آپ جو ہیں اپنے گاؤں کے اندر یا اپنے جس بھی پرمسیز میں رہ رہے ہیں وہاں پہ کتنے لوگوں کو آپ اپنے انڈر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کس طریقے سے سپورٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کا کہنا تھا کہ برادری اور فیوڈلزم کے اندر لینڈ اور جو کاسٹ سٹیٹس ہے وہ دونوں آپس میں بہت انٹرلیٹ کرتے ہیں